بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی پچھلے کچھ دنوں سے گروپس میں ویب سائٹ کے اوپر بڑی بحث ہو رہی تھی کہ آخر اس کا کنٹرول ہے کس کے پاس اور کل جو اس میں ٹویسٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ویب سائٹ بند کرتی گئی ہے اور اگر آپ srgworld.com پہ جائیں تو وہاں پہ unavailable resource کا میسج لکھا آتا ہے اور ویب سائٹ اوپن نہیں ہوتی اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ یہ بند کس نے کی ہے یہ نیب نے بند کی ہے یا یہ کمپنی نے خود بند کی ہے اور اس ٹائم کے اوپر ہو رہا ہے جب انویسٹرز جو ہیں وہ ویڈراؤ چاہتے ہیں اور جب وہ اپنا ساتھار ویڈراؤ مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارے اکاؤنٹس فریزد ہیں اور جب ایکٹیویشن والا ویڈراؤ مانگتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی ویب سائٹ یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے یہ تو نیب کے پاس ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ویب سائٹ نیب کے قبضے میں بھی تھی لیکن وہ اوپن بھی ہو رہی تھی اتنے ہفتوں سے جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نیب نے کہیں بھی کوٹ میں یا کوئی ایسا نوٹفیکیشن اب ہم نے نہیں دیکھا کہ جسے پتا چلے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے نیب نے اپنی کسٹیڈی میں لے لی ہویا ہے اگر یہ ان کی کسٹیڈی میں ہو تو یہ اوپن کیوں ہو وہ تو ویب سائٹ کو بند کر دیں گے بڑا آسان ہوتا ہے بند کرنا جو ہے اور اس کا جو بھی وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہیں گے وہ اس کے اوپر کر لیں گے تو یہ کچھ سوال ہے اب جب یہ زیادہ ایشو بنا ہے ویب سائٹ والا اور اس کے اوپر کچھ مختلف بیان بھی آئے تھے ڈاکٹر ازگرگر بھی ایک آیا تھا اور یہی تھا کہ جی ویب سائٹ جو ہے وہ کمپنی کے پاس ہی ہے تو اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ یہ ویب سائٹ بند کر دی گئی ہے اور جی اس ٹینک کے اوپر اگر نیب نے یہ بند کی ہے جب کیس ہی ان سے نکل چکا ہوا ہے اور جب کیس ان کے پاس تھا تو یہ ویب سائٹ اوپن تھی تو یہ کچھ سوال ہیں جو کہ کمپنی کو چاہیے کہ کوئی چس کے اوپر ان کو روشنی ڈالنی چاہیے انویسٹرز کے لیے یہ جو ویب سائٹ ہے ایسا جی ورلڈ یہ جب سے بنی ہے تو اس میں عجیب و غریبی چیزیں ہوتی ہیں بلکل کمپنی کی صحیح ویب سائٹ جا رہی تھی تو ایک دم بند کر دی گئی کہ جی ہم ایسا جی پہ ڈیٹا آپ کا شفٹ کر رہے ہیں بی فور یو سے جب کسی نے مانگا ہی نہیں تھا ان سے ڈیٹا شفٹ کرنے کا کوئی وجہ ہی نہیں تھی لوگوں کو تو ویڈراؤ چاہیے تھا اور لوگوں کو اس سے کیا کہ وہ ایسا جی کے اوپر ہو یا اس کے اوپر ہو بی فور یو کے اوپر ہو پھر جب شفٹ بھی کیا گیا تو اتنا ٹائم لگایا گیا اور اس کے بعد جب اوپن ہوئی تو لاک ہی کر دی گئے سارے یوزر جو ہیں تو آپ ایکسس بھی نہیں کر سکتے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں اور اب جو ہے یہ ویب سائٹ ہی بند کر دی گئی ہے تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو ویڈراؤ ہے اس کا کیا سیچویشن بنتی ہے کیونکہ کمپنی تو پہلے تو وہ تاریخیں دیتے تھے لیکن ویڈراؤ نہیں دیتے تھے اب تو سیچویشن یہ ہے کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اب ہم آپ کو ویڈراؤ اسی وقت ہی دے سکتے ہیں جب پہلے یہ تھا کہ جب ہم اکاؤنٹس اوپن ہوں گے پھر گروپز کے اندر یہ بھی آ گیا کہ جب سیف اور ایمان صاحب زمانت میں آئیں گے تو پھر ویڈراؤ ملے گا لیکن اب جو کچھ دن پہلے کمپنی کے ترجمان نے صاف صاحب بتا دیا ہے کہ جب وہ بائزت طور پر بری ہوں گے تو اس وقت آپ کو ویڈراؤ ملے گا تو یہ کپ ہوگا کیونکہ ابھی تو کیس ہی سٹارٹ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو بیل کا کیس تھا وہ ہی اتنا لمبا ہو گیا اور ابھی تو ہم یہی نہیں پتا کہ وہ کس دپارٹمنٹ میں جائے گا تو اس میں تو سال بھی لگ سکتے ہیں کیس کو ختم ہونے میں تو سال تک جو ہے لوگ کسی طرح انتظار کرتے رہیں گے کہ جی ابھی تو کیس ختم ہی نہیں ہوا تو ہمیں ویڈراؤ نہیں ملے گا تو کمپنی کو چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ فیزیکل بزنس ہے یا ان کو سیل کریں کیونکہ وہ تو چل رہے ہیں نیم نے ان کو تو نہیں روکا اور کسی طرح بھی فنڈز جنریٹ کریں اور انویسٹرز کو تو فارق کریں یہ تو بہت یہ کہ جی وہ غریب سیچویشن بن چکی ہوئی ہے تو اس ٹائم کے اوپر جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جی جیسے ہی ویب سائٹ کے اوپر انویسٹرز نے شورٹ ڈالنا سٹارٹ کی ہے کہ ہمیں ویڈراؤ دیا جائے ویب سائٹ بند کرتی گئی ہے اور اگر ہم پرانا ریکارڈ دیکھیں کمپنی کا تو وہ سچی بات کم بھی بتاتے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جی آگے کیا سیچویشن بنتی ہے بہت بہت شکریہ